السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لدن کا لفظ خود وضاحتی ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے لدن ہماری طرف سے جہاں قرآن عظیم میں سورہ کحف میں سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں فرمایا گیا ہم نے اپنی خاص جناب سے ان کو علم عطا فرمایا وہاں سے یہ اسطلاح اہل مشرب میں مروج ہو گئی ہے علم لدنی علم لدنی بھی دراصل القائی عطائی اور وحبی علم کی شاخ ہے علم عطائی علم علم وحبی کی ایک شاخ علم لدنی ہے ہاں اس میں اختصاص زیادہ ہے اس میں خصوصیت زیادہ ہے بعض اہل علم نے تصریح فرمائی ہے کہ علم لدنی سے مراد علم تقوینی ہے جس طرح سیدنا خضر علیہ السلام تو اسلام نے جو رب جلیل نے ان کو علم لدنی حطا فرمایا تھا اس کی روشنی میں ملاحظہ فرما لیا کہ یہ کشتی آگے جہاں جائے گی وہاں غصب ہو جائے گی اور یتیموں کی رزق رسانی رک جائے گی آپ نے اس کو ڈیمج کیا کہ بعد میں مینٹیننس ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور یتیموں کا رزق چلتا رہے گا اس طرح وہ جو بچا تھا بظاہر تو معصوم بچا تھا بچے پر تو کوئی گرفت نہیں ہے لیکن بڑا ہو کر اس نے بڑا شقی اور ظالم بننا تھا شکاوت کی صورت میں اس کی عاقبت خراب ہو جاتی اور اس کے والدین بدنام ہوتے چونکہ وہ صالح تھے تو سیدنا حضرت خضر نے تقوینی عمر کے تحت اس کو ختم کر دیا اس طرح جدار کی نیچے خزانہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا یوشہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہم نے محنت کی ہم اس پر ان سے عجرت طلب کر سکتے تھے تو آپ نے فرمایا حاضر فراق خبینی وبینک اور آخر میں جو آپ نے توضیح فرمائی تو اس میں آپ نے ارشاد فرما دیا وَمَا فَعَلْتُ بِأَمْرِ یہ میں نے کوئی اپنے ارادے سے نہیں کیا مجھے عمر ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمِ تقوینی میں بھی عمر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے تقوینی نبوت سے نوازا ہے اور جن کو اللہ علمِ لدنی عطا فرماتا ہے اس علمِ لدنی یا علمِ تقوینی میں ان کو عمرِ خاص ہوتا ہے اور اس عمر کے مطابق اس کی مطابعات میں وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں وہ ربِ جلیل و جمیل کی طرف سے موزون ہوتا ہے یعنی الاؤڈ ہوتا ہے اور کریم رب کے ہاں پسندیدہ بھی ہوتا ہے تو علمِ لدنی کو بعض اہلِ نقد و بصر نے علمِ عمری بھی کہا ہے علمِ عمر بہر صورت علمِ لدنی علمِ وحبی علمِ عطائی اور علمِ الکائی کی اکشاق ہے ہاں اس میں خصوصیت زیادہ ہے اور بعض نے اس کو تقوینی امور کے ساتھ خاص بتایا ہے واللہ تعالی عالم بالصواب اللہ آپ سب کی درجات بلند فرمائے